آپ دیکھ رہے ہیں ایون نوشارہ ویڈیا پر جسے اردو دنیا بڑے ہی احترام کے ساتھ اقبال اشہر کے نام سے جانتی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج سے چار پانچ برس پہلے میں نے عفظل الہبادی صاحب کے مجموعے میں کچھ سطرے لکھی تھیں ان کی غزل گوئی کے حالے سے اور یہ لکھا تھا کہ اگر یہ محنت کرتے رہے تو ایک درخشندہ ستارے ثابت ہوں گے تو مجھے ان کی کامیابی پر بڑا اعتماد تھا پہلے بھی اور آج بھی میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے انہیں سراہا انہیں سنا پوری توجہ کے ساتھ میں چند شیر پیش کر رہا ہوں درخ سنتو بہت اچھا رہے ہیں آپ لوگ بہت ہی آپ کو ہوتر بتایا گیا تھا ہوتر نہیں نہیں یہ ان کے انچارج بنا دیئے گئے نا رئیس ساتھ تو سب دباؤں میں ہیں بہت بہتر ہے میں پڑھتا ہوں دیکھئے آریف بھائی بھی بیٹھے ہو یہی جنون یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے وہاں چراغ جلادوں جہاں دھیرا ہے یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے یہ دکس آپ میں نے خاص طور سے آپ کو سنوایا وہاں چراغ جلادوں جہاں دھیرا ہے حاج علیہ صاحب تیری رضا بھی تو شامل تھی میرے بجھنے میں میں جل اٹھا ہوں تو یہ بھی کمال تیرا بہت شکریہ اور غزل پڑھتا ہوں دیکھیں یہ جگنوں کی قیادت میں چلنے والے لوگ یہ جگنوں کی قیادت میں چلنے والے لوگ یہ جگنوں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا ہمیں تھے موم کی صورت پر گھلنے والے لوگ سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستان ہوتا سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستان ہوتا حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ اور یہ بہت بڑا علمیہ ہمارے معاشرے کا ہے کہ حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں چراغ بشتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں چراغ بچتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ ہمارے دور کا فیرون ڈوپتا ہی نہیں کہاں چلے گئے پانی پر چلنے والے لوگ کہ غزل کے کشیر اور پڑتا ہوں میں سنائی دوں گا بھائی ہے اے 2020 اور آیا میرے خیالے مشاہرہ جو ہے آپ سنیں انشاءاللہ دونوں سنائے دائیں گے رہا سا وقت ہر شائر کو دینا چاہیے عرضی لگ گئی ہے یہ بڑی پیاری بات یہ بڑی پیاری بات کہ وہی خواب پھر سے چمک اٹھا وہی خواب پھر سے چمک اٹھا وہی خواب پھر سے چمک اٹھا وہی زخم پھر سے ہرار ہوا میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدہ میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدہ ہوا یہاں خوشبوں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا کچھ ہجاب سا ہے آپ داد دینا تو چاہتے ہیں مجھے لیکن کچھ ہجاب میں آجاتے ہیں جیسے کچھ شرما رہا ہے تو میں آپ سے کھل گیا ہوں آپ بھی مجھ سے کھل جائیے کیا کہنے کہ یار میرے تھا غزلی بھولا دی آپ نے ہرا ہوا نہ دیرا ہوا نہ میرا ہوا ہاں یہاں خوشبوں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا اسے کہیے وجہ سرور کیا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا وہ بجھا ہوا کیا بات ہے وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا سبحان اللہ بہت شکریہ ترنم سے سن لیے دیکھتے ہیں درخواست قبول کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیں اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے سبحان اللہ اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے وہ دل جو باز نہ آئے فرے بکھانے سے وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے آئے 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 آہا یہ ہے غزل آہا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے مہترم رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبز حیات رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبز حیات یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے خالص غزل ہو رہی ہے مہترم اور شیر پترخواہ سماس فرمائے کہ نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت نہ جانے کتنے چراغوں شیر سنیے حضرات نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے سبحان اللہ ایک بار مل کے پرزور دالیاں بجا دیں خالص غزل اور آپ سن رہے ہیں اس طرح سے سن رہے ہیں جیسے سنا جانا چاہیے آپ کو بھی بہت داد ہے نہ جانے کتنے چراہوں کو مل گئی شہرت ایک آف تاب کے بے وقت ڈوب جانے سے اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے آئے آئے کیا نازک شیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ